موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں جمال یاکوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا ساتھ ناظرین دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتے ہوئے ٹیکسس کے ساتھ ساتھ غریب آدمی کا گزارہ مشکل ترین ہوتا جا رہا آج ہم لوگ سبزی منڈی میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایلیون کی یہ جو سبزی منڈی ہے اس میں جانیں گے کہ سبزی کے کیا ریٹ ہے اور کیا غریب کی قوت خرید میں یہ سبزی آتی ہے یا نہیں اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو مزدور افراد ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں دہاری لگاتے ہیں کیا ان کا گزارہ یہاں پہ ہو رہا ہے صحیح سے اس کے علاوہ کیا وہ کہنا چاہتے ہیں کیا ان کے تحافظات ہیں موجودہ حکومت سے یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ آپ کو بھی دکھائیں گے کہ آج اگر ایک غریب آدمی ہے تو وہ کہاں پہ کھڑا ہے اس دور میں کہ جہاں پہ انسان کے لیے رہنے کے لیے چھت لانا مشکل ہے پینے کے لیے صاف پانی لانا مشکل ہے کھانے کے لیے روٹی لانا مشکل ہے تو غریب کہاں کھڑا آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیسے جناب خریت سے ہیں ٹھیک 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 ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں گے کہ گزارہ کیسے کر رہے ہیں گزارہ اج کل بہت مشکل ہو گیا مہنگائی بڑھ گئی ہے بہت مہنگائی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے تو ذمہ دار کون ہے ذمہ دار حکمران ہے حکمران ہے صرف شہباز شریف ٹھیک ہے تو عوام نہیں ہے حکمرانوں کو لے کر کون آیا ہے یہ تو بس آیا اوپر سے تو آیا نہیں عوام نے تو نہیں لیا ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں گزارہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بہت مشکل ہے گزارہ سارا دن بیٹھے وہ ایک پرڑا گو بھی لگایا بگتا نہیں ہے تو وہ رکشہ کڑ ہے صبح سے کوئی پیرہ ہی نہیں لگایا کوئی مزدوری نہیں ہوتا ہے آچھا ٹھیک ہے تو مطلب اگر دیکھا جائے اوپر آل میں بات کروں گھر میں حالات کی پہلے حالات بہتر تھے آپ کیسے حالات ہیں آپ بہت خراب حالات ہیں ٹھیک ہے بہت مشکل ہیں تو گھر میں کتنے لوگ ہیں کتنے بچے ہیں کمانے والے کتنے ہیں دس بندے دو کمانے والے ہیں دو کمانے والے ہیں اور دس بندے ہیں ٹھیک ہے تو ذمہ دار آپ کہتے ہیں حکومت وقت ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ حکومت وقت کو یہ جائیں بس ختم ہو نہیں کہہ رہی ہے نا نوے دن میں الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا امران خان آئے گا انشاءاللہ آئے گا ٹھیک ہوگا چاجو کیسے ہیں خریت سے ٹھیک تھا چاجو کے بتائیں گزارہ ہو رہا ہے مہنگائی کے دور میں بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے کیسے گزارہ مشکل کیا ہے مشکل ہے پہلی میں لوگ یہ سبزی بیچ رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں نہیں خرید رہے ہیں ابھی دو گھنٹے سے پھر رہا ہوں کسی سے ریٹ ہی نہیں بنتا یہ ابھی پانچھے سو روپے کا یہ چھاپکر میں چیز ہیں اچھا یہ پانچھے سو روپے کی چیزیں لیے ہیں چھوٹی سی چھوٹی سی ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں لوگ تو آ رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں لوگوں نے تو اپنی ضروریات توری تو کرنی ہے لوگوں نے کرنی ہے تو کیسے کر رہے ہیں بس مشکل سے ہی کتنے لوگ ہیں گھر میں گھر میں ہے پانچھے لوگ چھے چھے لوگ ہیں اور کمانے والے کمانے والا بس ایک ہی ہے بیٹا ہے باقی چھوٹے ہیں بس ایک ہی ہے جو کمانے والا اس کے علاوہ سب کھانے والے بلکن ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ دورمنٹ جو ادار ہے اس کے حکمران مران کو لیا کیا ہے یہ ذبردستی مسلط کیا گیا ہے بلکل یہ کہہ رہے ہیں یہاں 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 کیا رہے ہیں مران گھا نے کہا کہ مکران دے کے بارے کچھے ہی نہیں کہا کہ مدن نہیں دے سکتا جب بہت دار کونے پر جمعیدہ مران گھا شباشری یہ دونوں آئیے یہ سب کے سب ہے آج یہ سب کیسے ہوں رہے ہیں آج بہتر کیسے ہوں گے اللہ عظام ہے قسمیں پندرہ نیر کے بعد گار جاتا بھی چھے مہینے ہو رہا ہے گار نہیں جا رہی آج بندہ دن کے بعد جائے کرتے ہیں تو چھے مہینے سے گار رہے گا چھے مہینے ہو رہے ہیں یعنی قرآہ نہیں ہے گاڑی کا قرآہ پڈرال تو ابھی کاروبار چل رہا ہے لوگاں نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لوگاں کاروبار کیسا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یعنی لوگوں کا پیسہ نہیں ہے خریدیں نہیں آ رہے ہاں ہم نے مران خان کو پہلی دفعہ ووٹ دیا کہ یہ اچھا کرے گا کہاں اس لئے انہوں نے اچھا کیا اچھا ٹھیک ہے نا انہوں نے اچھا کیا نا اچھا قسمیں بول دے کہ کیا ہوگا پاک کاروبار کس کو ابھی الیکشن ہوں گے تو کس کو ووٹ دیں گے ہاں میں خدا کی قسمیں کسی کو نہیں دے گا یہ کسی کو نہیں دے گا کسی کو نہیں دے گا تو اس قابل ہی نہیں ہے ہاں یہ دونوں قابل نہیں ہے یہ دونوں ناظرین یہاں پہ عوام خاصیت آنگ ہے یہ بھائی ہیں ہمارے جذباتی ہوئے ہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے اس لئے نہیں دیں گے کیونکہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے ہم مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ایک ووٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی ایک ووٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ویسے ہی لگا ہے اس کی ایک امران خان زندہ بار انشاءاللہ واپسی آئے گا امران خان زندہ بار یہ واپسی آئے گا انشاءاللہ امران خان طریقہ کار طریقہ کار اس کا صحیح ہے باقی تو پاکستان کا نام بدنام کر دیا بشبہ شریف ہے مینگائی کم ہوگی مینگائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو نا اللہ تلہ جو نا جو کرتا ہے وہ ہی سمجھتا ہے نا انسان نہیں سمجھتا لیکن یہ لوگ جو نا بیٹے ہوئے پاکستان کا نام بدنام کر دیا جو بیٹتا ہے نا عدم خور بن جاتا ہے مینگائی کے دور میں گزارہ مشکل ہے آپ کا سر بہت مشکل ہوگا ہے اب ہی ریلیو کا بھی آٹا نہیں مر رہا ہے کھانے پینے کی اشیاء ساری مہنگی ہو گئی ہے رمضان میں یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہ ہم لوگ آپ کو پیکج دیں گے اس سے زیادہ مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے اس شباہ شریف جب سے آیا اسے کہا تھا ہمیں کپڑے بیز کے عوام کی خدمت کے لیے ہوں تو سر گزارہ کیسے کر رہے ہیں گزارہ کیسے جل رہا ہے اگر آٹھ سو ہزار روپے کی ہم دیاری لگاتے ہیں ہمارا گھر کے اخراجات تقریبا ہزار پاندرہ سے بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے آٹے کی تھیلی جو ہے نا وہ تین ہزار روپے سے اوپر ہے ہم کیسے گزارہ کریں گے یہ میں تو ان سے کہتا ہوں کہ یہ بڑی الیکشن کرائیں بڑی ساملیوں بھی تعلیل کریں قومی ساملی کی کوئی نیا آئے ہلگ ہے ہلگ ہے ہلگ ہے ذمہ دار کون ہے ہلگ ہے ذمہ دار سے ہلگ ہے ہمارا صرف ایک امید رہ گیا وہ بھی ارمیشیب سے رہ گیا اور کوئی نہیں ہے نہیں بس ایک امید ہے صرف ارلائی ہمارا اور ایک ارمیشیب ہے ہمارا اس سے ہمارا خریف امید ہے باقی تو دو خاندہ کا لڑی ہے سارو پانستان کا تباہ و برباد ٹھیک ہے یہ آپ اس میں لڑے ہیں اپی ڈی ایم کے جو یارے جماعتیں ہیں مولانا فضل ایمان ہے آصف زرداری ہے بلاول ہے جو بھی ہے یہ سارے ملکہ انہوں نے عمران خان کا حکومت گرا کے انہوں نے کہا ہم ختم کرنے کے لیے آئیں بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ نہ اور کوئی ہمارے پاس امید نہیں ہے نئی عمران خان نئی پی ڈی ایم نئی شہباز شریف اور کوئی وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف آخری امید ہے جو آرمی چیف ہے قرآن اپیزہ ہے اس سے امید ہے ہمارا صرف آخری بس قرآن جو اپیزہ ہے نا رچپ ہمارا اس سے ہمارا جائے جمہوری حکومت ہے جانئے فہنچ ہماری جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے تحفظ کے لیے ہیں سر یہ بتائیں کہ مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے کہ سیر جتیاں مہرانا لیگا لے مہنگائی اتنی ہے کہ دسی ہے گزارہ کیسے کر رہے ہیں گزارہ یہ دیکھ رہا ہے دنیا سے روٹکیں کھا رہے ہیں سر کیسے ہیں کیسے ہیں گریت سے ہیں یہاں پہ خرید رہے ہیں چیزیں آپ میرے گا سے مدر شکر ہیں ایسے خرید رہا ہوں کہ بس دل کے کارا خریدنے کو لیکن بس مجبوراً خریدنا پڑ رہا ہے کیونکہ کھانا ہے کھانا ہے یہی بات ہے ٹھیک ہو گیا تو کیسے گزارہ کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں سر بہت مشکل گھر میں کمانے والا ایک اور کھانے والا چھے ہیں سر مہنگائی ہے بہت زیادہ جات گزارہ کیسے کر رہے ہیں بہت سر گزارہ چل رہے ہیں مشکل سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے جی تو کیا یہاں پہ کیا لینے کے لیے ہیں اور ریٹس کیسے مہنمتی ہیں میں دکان میں سمان لینے ہیں سرہ بند مہنے کا کٹھا سمان ہوتا ہے وہ دکان سے لینے ہیں اس سے مہنگائی بہت زیادہ ہے سر کتنا فرق بڑا ہے اگر یہ دیکھا جائے اوورال اگر آپ چلیں بیس ہزار روپے فرض کیا کمان رہے ہیں تو آپ جو پیسے جو کمان رہے ہیں اس کی کیا ویلیو رہے گی اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے بیس ہزار روپے تو گزارہ ہی نہیں ہوتا بیس ہزار روپے تو بلکل گزارہ ہی نہیں ہے اگر آپ دودھ لیتے ہیں کوئی سمان کٹھا لے لیتے ہیں ہیں تو اس کے علاقے اور ضرورات کریں وہ تو بیس ہزار اس میں لگا تھا ایک دو دن میں ختم ہو جاتے ہیں تو گھر میں کتنے لوگ ہیں سر ہم میں چھے لوگ ہیں رہتے ہیں کتہ رہے ہیں ایٹ این ون میں ہی رہتے ہیں اچھا ایٹ این ون میں ہی رہتے ہیں چھے لوگ ہیں اور ارنر کتنے ہیں ارنر تقریبا چار لوگ ہیں اچھا چار لوگ ہیں تو ٹھیک ہے چلیں یعنی پھر آپ لوگوں کا گزارہ اچھا ہے ہے کیوں کہ کمانے والے زیادہ میں آج ہوا ہوا ہفتیا ہے منجھ میرے fold bringen یہ مہنگائی ہوا انگائی اچھا چار پانچ سو ممک وہ باتے ہوں ہمارا لے ہیں دس بند ہیں اچھا کھانے والے پانچ دس ہیں آج خلال ہور سہا بی ذarım یہ کہ کمانے والے اور پانچ سو رو Raven جاتے ہیںρί ہور ایرانی روز روجتی ہے قبی نہیں ملتا ہے اب نیمیٹس کے تو مچ میرے خاڑی ہے بہت زیادہ سر اتنا زیادہ ہے کہ اسے بنجو سہروں کے بندہ آپ صرف روٹی کے لیے ترس رئے کے سینے کے پاس اجد ایسی میں بنجان ہے چیز ملتی تھا وہوں میں کوائے کا فعل سال~! اچھ آئی ہیں اور Jerry because I'm! اچہ تو پھر کیسے گزارا کر رہے ہیں کئتے لوگ ہیں گھر؟ ہم کمانے والا میں اس کے سامن میں لزائر بountید ہوں صرف آپ کماتے ہیں اور آٹھ لوگ ہیں تو کیسے کر رہے ہیں گزارہ کیسے ہو رہا ہے بڑی مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے میں یقین کرو کہ ہم یہی طرح ہیں کہ ہمیں مہینے میں گوشت تو چھوڑو کہ ہمیں سبزی کی بھی بھی ترسلی ہے صرف ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کون ہے اسی سے ذمہ دار صرف حکومت ہے جو موجودہ ٹیمپے خریپس حکومت بیٹا ہوا ہے یہی ہے کیا کہیں گے حکومت کو حکومت کو میں یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے اس کو استحفہ دینا چاہیے حکومت کی بس کی بات نہیں ہے تو پیچھے کون ہے پیچھے کون ہے کوئی نقص کوئی بھی آئے اللہ والی کوئی آجائے گا ہمیں وہ بندہ چاہیے جو غریب کا کچھ کرے غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صحیح صحیح بچے مجھے یہ بتائیں کیا کر رہے ہیں ادھر کیا کرتے ہیں پیاس بیچ رہے ہیں یار اتنی سی عمر میں سکول نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے دن نہیں کرتے غریبی کرتے غریبی کی وجہ سے یہ حال ہے ہمارے ملک میں یہاں پہ مہنگائی کا یہ بچہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ غریبی کی وجہ سے جو ہے مزدوری کرتا ہوں یہاں پہ سکول نہیں جاتا اب یہ تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا یہ ہمارے ملک کی ہماری حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو اور کچھ نہیں تو ایڈوکیشن تو دے کھانا تو دے سر پہ چھت تو دے یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یہاں پہ چلیں اب ایک عام آدمی آ کے پہلے یہ اس منڈی میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اب اس منڈی کو آپ دیکھیں تو یہ خالی ہے اور جو بندہ مل رہا ہے وہ کہہ رہے تھی مہنگائی ہے کہ ہم کسی چیز پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف کیسے دیا جائے عام آدمی کے بارے میں کیسے سوچا جائے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا مزید جانتے ہیں ہمیں ساتھ رہے موسیقی 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 ہم موسیقی ہماری مہنگا ہو گیا پیاز مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے ہم روڈ پہ ہو گیا تو اب گھر میں کتنے لوگ ہیں گزارہ کیسے ہو رہا ہے بس اللہ پاک نظام چلا رہا ہے تو بہت مشکل سے نظام ہمارا چل رہا ہے تو کر کیا رہے ہیں یہاں پہ کیا کہہ جہاں پہ یہ دیکھیں ریڈی لائی ہوئی ہے کریائے پہ تو جو کوئی سامان لے کے جاتا ہے اس کو بلتے ہیں کہ سامان تھوڑا بہت سو پچاس دے دیتا ہے وہ بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے اچھا کبھی تو آج کے دنس مزدوری میں ہوئی ہے کوئی مزدوری ہوئی ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہماری جیب میں صرف پچاس روپیہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر دیاری لگ جائے تو کس کتنے ایک پیسے کمہ لیتے ہیں جو دیاری تقریباً سات سو آٹھ سو کماتے ہیں اس سے بھی سو ڈیٹھ سو روپیہ ہمارا روٹی کا ایک ٹائم کا ہو جاتا ہے تو تقریباً چار سو تین سو روپیہ لے کے گھر پہ جاتے ہیں گھر میں کتنے لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں اور آپ واحد کمانے والے ہیں جی واحد کمانے والوں اور قرائے پہ رہتے ہیں اندر بارکو میں وہ قرائے بھی بھینکے ہیں اچھا آپ بارکو سے آتے ہیں ادھر جی مزدوری کرنے کے لیے اور اگر جس دن مزدوری نام ملے گا کچھ ایسا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کیسے گزارہ کرتے ہیں بہت مشکل سے بس نظام چلاتے ہیں بہت مشکل سے تو ابھی پریشان کیوں بیٹھے ہیں اس لیے کہ شام کا روٹین کیسے بنائیں گے دیار لگی نہیں ہے تو مشکل ہے تو چلیں اللہ تعالی آپ کے ساتھیں کیا کہیں گے کون ذمہ دار ہے سیس کا کہ آپ مہنگائی اتنی ہوئی کہ آپ نے اپنا سٹال بیج دیا آپ سموسے پکوڑے لگاتے تھے یا مہنگی ہو گئے یہاں پہ بہت مشکل ہے جو بھی آتا ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل بنا جاتا ہے ہماری گورنمنٹ کوئی اس کا ایشو نہیں لیتی کہ غریب کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا بہت مشکل ہے بہت مشکل یہاں پہ کوئی پوچھنے والا کسی کو ہے نہیں ہے کوئی کسی کی کوئی بات نہیں کرتا کوئی بات نہیں کرتا اور حکومت وقت ذمہ دار ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہم شکل دیکھ کے آئے یہاں پہ اور مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ پریشان تھے بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مزدوری نہیں ملتی ابھی تک مزدوری نہیں ملی جے میں میرے پچاس روپے پڑے میں اور میں بارہ کوئ سے آتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا سٹال تھا یہاں پہ سموسوں کا پکوڑوں کا لیکن تیل مہنگا ہوا گھی مہنگا ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے وہ سٹال بھی بیج دیا سبزیاں مہنگی ہوئیں تو حکومت وقت خدارہ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم یہ جس طرح کہ ہمارے یہ بھائی ہیں اس طرح کہ اور ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں کبھی ان کو دہاڑی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے اور گھر میں ان کے چھے چھے دس دس لوگ ہیں اور ایک ایک بندہ کمانے والا ہے تو ان کا خیال کریں ان کا خیال کریں الفاظ ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب دینا پڑے گا آپ سب کو آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسملیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو افسر شاہی ہے جو کھا رہے ہیں یہاں پہ بے دریخ بے دریخ ٹھیک ہے تو اگر خدا را جی خدا را ان لوگوں کے بارے میں سوچیں ان مزدور بھائیوں کے بارے میں سوچیں جن لوگوں کا گزارہ مشکل ہے یہ چلتے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھوں مزدوری ملتی ہے چار پانچ لوگ ہیں کمانے والے کتنے ہیں کمانے والے صرف آپ ہیں اور چار پانچ لوگ ہیں جس دن نہیں ہوتی مزدوری یا کچھ ایسا نہیں ہوتا تو کیسے گزارا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے بس پریشان ہوتا ہے بھئی ایک ٹیم کہتا ہے ایک ٹیم نہیں کہتا ہے بس اپنا وہ وقت گزارتا ہے اچھا ذمہ دار کونے اسی سے اس کا یہ حکومت ذمہوار ہے لانا یہ مہنگائی بہتا ہے وہی ملکت کو چاہیے کہ یہ اتنا مہنگائی جیدی مہنگائی نہ کرے نا آم آدمی کے بارے میں سوچ ہے ہاں نا ہر چیز کو ٹیم سو منگائی حکومت ذمہوار ہے اس کا مہنگائی ہے تو ریڈی آپ کی صحیح چل رہی ہے کاروبار ہو رہا ہے کاروبار کوئی نہیں جہاں سمال لے کے جاتے اس میں نقصان ہی ہوتا ہے کام یہ فروڈ کر رہا کام کرتا ہوں فروڈ کر رہا لے کے جاتا ہوں اس میں آدھا خراب مکلتا ہے وہ بھی کام کوئی نہیں ہوتا حالات پڑے خراب ہیں حالات بہت خراب ہیں زمدار گون ہے جی زمدار ہے میں ہی گھرکا ہوں پیٹے ہیں ان کا کام کاج کوئی نہیں ہے میں ہی کام کر رہا ہوں گھر میں کتنے لوگ ہیں ہماری کوئی اٹھ دس لوگ ہیں اور کمانے والا ہے آپ ہی ہیں میں ہی 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 تو جس دن نہیں ہوتی صحیح کمائی یا گزارہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں کبھی کبھی بھوک بھی ہو جاتی جی کیا کرتے ہیں سر کون ہے اس کا زمدار حکومت وقت ہے میری ہے ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہے گئے حکومت وقت کو کیا کہنا چاہے گی بbir سنے کو بس کرنا چاہیے رمان رہا ہے کیا کرنا چاہیے تو چھیکا ہے مہنگائی ہے بہت ہے بھنگائی بہت ہے تو گزارہ ایسے کررئے ہیں باست تھوڑا بھوتا کرتے ہیں لیکن جس دن مزدوری نہ ملیں تو کیا کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں گھر میں Seite اور کمانے والے صراحوں پی ہیں دار میں ساتھ آٹھ کھانے والے ہیں ساتھ آٹھ کھانے والے ہیں اور آپ کمانے والے ہیں حقومت وقت کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس میں ریلیف دے عوام کو ایک عام آدمی کو ریلیف دے جس کے لیے مشکل ہوتی ہے دن با دن جب اس کی مزدوری نہیں ہوتی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ادھر ہیں ادھر بچے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ہاتھوں میں آپ نے بوریاں دیکھی ہیں یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں کتابیں بیکز ہونے چاہیے لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں بوریاں کیوں ہیں اس لیے یہ مزدوری کر رہے ہیں کیونکہ حکومت وقت جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو ریلیف دے سکے ان کو سکولوں میں بھیج سکے ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کو سکولوں میں بھیجیں ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر رہے ہیں تاکہ یہ یہاں پہ مزدوری کرنے کے بجائے پڑھیں آگے پڑھیں تب ہی یہ ملک ترقی کرے گا ورنہ تو پھر حالات اگر گزارہ چلانا ہی ہے تو ہر کوئی کھا لیتا ہے آگے چل جاتا ہے آئیے چلتے ہیں یہ مزید جانتے ہیں گزارہ کیسے ہو رہا ہے یہ گزارہ ہے کہ دیکھو بس یہ بیج مانگنے والا بات ہے یہ مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے دو سورو بھائی کا چیز چار پانچ سو تک پہنگ یہ ہم لوگ کیا کریں چوری نہیں کر سکتا ہے بیج نہیں مانگ سکتا ہے اور کیا کرے گا یہ بس سر جو ہوتی کھٹے کر رہے بجے کھولی جا رہے گا ٹھیک ہو گیا سر زمدار کو انہا ہے دیکھیں جی اس وقت تو زمدار حکمت ہے موجودہ غریب جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتا ہے غریب کے لیے اس وقت جینا بہت مشکل ہے غریبوں کا چولہ اس وقت بند ہے سر اس منڈی میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آج یہ منڈی خالی ہے دیکھیں جی منڈی کی جو پوزیشن ہے اس وقت کوئی غریب کچھ خرید ہی نہیں سکتا یہاں پہ اتنی مہنگائی ہے کہ آلو پیاز جو آنا وہ خریدنا غریب کے لیے مشکل ہے باقی اس کا چولہ جو آنا وہ اس وقت بند ہے آپ ہر چیز لے لیں گھی لے لیں چینی لے لیں دالیں لے لیں مطلب ہے اس ٹیم جو آنا اس ملک کے اندر جو آنا وہ اس وقت غریبوں کے لیے جو آنا اس وقت بہت مشکل ہے جینا سر زمدار کون ہے زمدار حکمت ہے اس وقت تو کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا حل نکل سکتا ہے اس وقت ایسے ہی نکل سکتا ہے کہ جس طرح کا انقلاب چائنا میں آیا ایسے ان سب کو جو آنا سونی چڑھایا جائے یہ جو چار پوائنسو لوگ ہیں جنہوں نے سب ملک کو لوٹا غریب کا خون پیسینوں لوٹ کے یہ تو سب کچھ حاصل کر رہے ہیں لیکن غریب اس وقت پیس رہا ہے ان کو تو فرق ہی نہیں بڑھتا نا جی ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سبزی کس طرح کے لوگ ہے وہ تو خربوں میں کھیل رہے ہیں نا اصل میں جو اس ملک کے اندر کے خزان ہیں یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں سارے اور اس وقت ان کے ساتھ جو آنا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہے ہم دیر نہیں آئے یہ خود با خود جو آنا یہ سلی چڑھیں گے ان کے لیے جو آنا ان کا کھانا پینا جینا ان کا چین ختم ہو جائے گا ظاہر ہے غریبوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں سر وہ کہتے ہیں نا جب حدثے سے وہ ہوتا ہے تو مٹ جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ہم جو آنا آپ کے بھی شکر قدار ہیں جی آپ ان سب لوگوں کا جو آنا وہ اچھی بات ہے آپ ان کی اپنین لے رہے ہیں بلکل سر ہمارا کام ہے جی چچو مجھے بتائیں گھر میں کتنے لوگ ہیں کمانے والے کتنے ہیں کمانے والے ہم ایک خدا ہے اور کوئی نہیں ہم اکیل ہے خود کماتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کھانے والے کتنے ہیں دس بندے بھائی جان دس بندے ہیں دس بندے ہیں تو بچے کہیں آپ کوئی بھوکا کبھی کسی رک Morning onen pueblo اٹھو ہم نہیں سکتا ہے ہمارا بچے پرناہیں ، دوسرے جنت فرد اچھا چلیں یہ اچھی بات ہے ناظرین یہ دیکھیں آپ کے یہ ہمارا پیس دے رہے ہیں ہم نہیں دے سکتے بھائی جان لہور سے آجاتے ہیں ہمارا بجو کا پیس دے رہے ہیں ہم اس نے کس سے پورا کرے گا چلیں یہ بہت 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 ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور لوگوں کی یہ لیکن یہ ظالم لوگ ہے کہ کوئی بیٹا ہوا ہے اور وہ بریبوں کا چومنی اتار رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ ایک بڑی اچھی بات دیکھنے کو ملی کہ یہ چاچو کے بچے سکول بھی جاتے ہیں ان کے گھر میں دس کھانے والے ہیں ان کو دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ ہیں ہمارے کیسے گزارہ کر رہے ہیں ریڈی چلا کے لیکن ان کے بچے سکول جا رہے ہیں جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اور ایک اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ جتنے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں جو کسی اور کی فیز دے سکتے ہیں یا کسی کو پڑھا سکتے ہیں یا کسی غریب کے بچے کو سکول بھیج سکتے ہیں یا اس کو کتابیں دے سکتے ہیں خدارہ آگے بڑھیں نہ بتائیں کسی کو اور نہ کسی سے ذکر کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اگر کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیں ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو لوگ سفید پوش ہیں اور اب وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے آئیے چلتے ہیں مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے جمہوریہ پاکستان ہے جمہوریہ پاکستان کے اندر جس کے گھرم کے اندر کفن کے پیسے نہیں وہ ٹکس دے رہے ہیں علیکہ زکاة بھی اس آرمی پر لاغویا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے آج وقت کے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ فارون تو وہ ایک تھا آج ہر ایک شیشن کے اندر فارون بیٹھا ہوا ہے جو غریب کو دموچ رہے ہیں اور غریب کا پیٹ کاٹ کے یہ لوگ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ اللہ بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا ہے آج جو لوگ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غریب لوگ کیا کرے گی ٹھیک ہو گیا ناظرین میں اگر اسیس کی بات کروں یہ بات کروں کہ میں ابھی جب ان سے بات کر رہا تھا تو میرے اصل میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ سوچنا چاہیے لمحہ فکریہ لمحہ فکریہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ زکاة بھی وہ انسان دیتا ہے اسی پہ فرض ہے وہی دے سکتا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے جو استطاعت ہی نہیں رکھتا جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے وہ کہاں سے دے گا تو جو ایک بندہ جس کی اوپر آلڈی کرز ہے جو مطلب کرز میں دھکیلہ ہوا ہے اس کا شکار ہے یہاں پہ یہ بیٹھے میں ہے پریشان آپ ان کی شکل دیکھیں جی اگر آپ ان کی شکل کی طرف غور کر سکتے ہیں تو ایک بندے کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا پریشان ہے اس کے حالات کیا چل رہے ہیں تو یہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ کیسے ان لوگوں کے بارے میں سوچے گی پھر یہ لوگ جائیں گا ادھر اگر یہ لوگ ادھر ملک ملک یہی لوگ چلاتے ہیں ہم لوگ اٹھتے نہیں ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ لوگ گھل کے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ہی مزدوری کرنی ہے یہی ملک چلانے والے ہیں یہی خریدنے والے ہیں یہی آپ کے کام کاج کرنے والے ہیں اگر ان لوگوں کا خیال نہیں کریں گے تا پھر ان کو ماریں گے اور کیا کریں گے گزارہا ہو رہا ہے مہنگائی کے دور میں کیا گزارہ؟ کیسے گزارہ کریں گے؟ نہیں گزارہ؟ کیسے گزارہ کریں مجھے کی بتائیں کہ مزدوری مل رہی ہے? مزدوری مل رہی ہے جب وہ مزدوری پوری نہیں پاد اور simplement مثال آپ سے کتنے پیسے میں زیادہ نو گا جس سے میںininے پورا کروں گا مشہور پچاس فٹے رہا ہے نے ہم سے پیس کے سو روپے لیا ہے پچاس سو روپے میں تو کچھ نہیں ہوگا دیاری کتنی ایک لگ جاتی ہے دیاری یہ چھے سات سو آٹھ سو روپے کی دیاری لگ جاتی ہے دو چھے سات سو آٹھ سو میں کھانے والے کتنے ہیں کھانے والے سات آدمی سات آدمی اور کمانے والے دو کمانے والے دو ہیں ٹھیک ہے تو بزارہ مطلب مشکل ہوتا آپ خود سمجھ لیں بیجلیف گیس آنا جان زمدار کون ہے سر زمدار سب ہی ہیں جی حکومت وقت کو کیا کہیں گے حکومت وقت کیا کہیں گے میڈل پر سب کچھ ڈال دیا ہے ہم سے ووٹ لیں گے ہم سے تنخواہ لیں گے مثلا جب ٹیکس ٹیکس لگتا ہے ان کی تنخواہ تو ہم سے بنتی ہے ٹھیک ہے ووٹ بھی ہم سے لیتے ہیں تنخواہ بھی ہم سے لیتے ہیں زیادتی پر ان پر ہی ہے اور اشياء خود کرتے ہیں تیکھے نا جلسے ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ میرے طرف ہیں میں تو یہ ریڈی کے آپ کے سامن بیٹھوں وہ کوئی ریڈی پر بیٹھا ہے کوئی بھی شاہد صدان ہے کسی پارٹی سے بھی ہے وہ ریڈی پر بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے مجھ سے دنخواہ لے کے میں ریڈی پر بیٹھوں مجھ سے ووٹ لے کے میں ریڈی پر بیٹھوں حل گیا کیا حل گیا اسی اس کا کیا کہیں جی اس کا کیا کہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف سوچیں غریب آدمی کے بارے میں میں ریلیف دیں وہ کیا ریلیف دے رہے ہمیں وہی نا سوچیں اگر وہ ریلیف دیتے تو ایسے ہوتا ملک ویسے ہوتا ہے یہ حالات ایسے ہوتا ہے میڈل پر ہی جاتی ہے میڈل نے آپ ریڈی سے کمانا ہے ان کو ووٹ بھی دینا ہے ٹیکس بھی دینا ہے گیس کا بل بھی دینا ہے بیجنے کا بل بھی دینا ہے گھر کے خزاج بھی پورے کرنے ہیں یہ میڈل پر یہ سب کسی ہے ٹھیک ہو گیا مجھے بتائیں کوئی بڑا بیٹھا ہے کوئی بڑا بیٹھا ہے وہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ منڈی دالات پراؤدی نظر شیریں بہت خراب ہو گئے یہ سارا مہنگائی ہو گئے اللہ ان لوگوں نے تباہ کرے اللہ غرق کرے ہم ریڈی چلا رہے بھائی ستر روپیس کا کراہ ہو گئے بندہ کیا کرے یہ کیسے کرتے ہیں گزارہ یار بس اللہ ہی چلاتے دو تین سو گئے شکر ہے اللہ بس پانٹ ٹیم نماز پڑھو کچھ نہیں گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کیسے خرچہ پورا کر رہے ہیں بس اللہ پورا کر رہے ہیں شکر ہے کمانے والے بس ہم بھی کمانے والے بس چلا رہے ہیں اللہ ٹھیک ہو گیا یار یہ بتائیں مہنگائی ہے مہنگائی بہت بہت وہ گزارہ کیسے ہو رہا ہے گزارہ بس اللہ پہ اللہ ہی محافظ ہے غریب بندے کے کوئی حالات نہیں رہے ہیں چینی کے ریٹ دیکھیں گھی کے ریٹ دیکھیں آپ کرتے کے ہیں؟ میں تو ڈرائی فروڈ کی جوب پہ ہوتا ہوں لیکن سب کام ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ سے یعنی کہ ڈیزل مہنگا ہوگا پیٹرول مہنگا ہوگا تو ساری چیزوں پہ آگ لگے گی اللہ معافی دے انہوں نے تو جینہ حرام کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اس وقت ہمیں بھٹو صاحب کی یاد آتی ہے آپ کے ٹائم پہ بھٹو صاحب تھے؟ ہمارے صاحب نہیں تھے بھٹو صاحب نواب لیڈر تھا یہ سنتے تھے نا؟ آج کل کے دور میں کون ہے نواب لیڈر؟ آج دور میں سب ایک دوسرے کے پیچھے ہی پر ہوئے ہیں یہ اپنی کرسی بچانے کے لئے ہم عوام کو استعمال کر کے میرا گھرک کیا ہوا ہے تباہ کیا ہوا ہے اللہ ہی معافی دے بس ٹھیک ہو گیا تو حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ سب ایک بنیں یہ اپس میں لڑیں جگریں چھوڑیں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تاون کریں بات چیز کریں یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا طریقے کار سیدھا رکھیں اپنا خیارہ کے مستقل سیدھا بنیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر مجھے کہ مہنگائی ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے؟ تو گزارہ کیسے کر رہے ہیں؟ گزارہ بہت مشکل ہے چار پانچ سو روپے غریب آدمی دیار کماتا ہو اسے گالکہ کرتے ہیں؟ ہم بیٹھی کرتے ہیں یہاں پہ پکیزہ ہوتل پہ اچھا آپ ہوتل پہ ہوتے ہیں تو چار پانچ سو روپے کی دہاڑی لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا اس سے گریب آدمی کا گزارہ بہت مشکل ہے آئیس کا خرچہ پورے کریں یا اپنا خرچہ پورے کریں وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ ہیں گر میں؟ ہمارے چھ سات لوگ ہیں گر میں اور کمانی مالے آپ ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ چچو یہ بتائیں گے کہ گزارہ کیسے کر رہے ہیں؟ میری تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا چھوٹا ہے میں بارہ تیرہ سال سے یہ کرائے کی ریڈی چلا رہا ہوں کرائے کی ریڈی؟ ہاں بیٹا چھوٹا ہے میرے تقریب میں پہنچ سوی کلاس میں بڑھ رہا ہوں ریڈی کرائے کی؟ ریڈی کرائے کی چلا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہی اس ملک ملک کا ایک قانون ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے نہ کوئی قانون ہے نہ طریقہ ہے یہاں ہر بندے کا اپنا رہے ہیں ایک ہٹل بھی آپ چھوٹا پی ہوگا چالیس کی ملے گی دوسری ہٹل بھی چھوٹا پی ہوگا پچاس ہرپے اور کماتے کتنا ہیں دن میں؟ میں پہنچ چھوٹا پہ کماتا ہوں ساتر بھی ریڈی کرائے دیتا ہوں پھر ادھر جو کمرے میں رہتے ہیں وہ بھی چلو پچاس ہرپے روز کا آتا ہے کبھی چار سو بچتا ہے کبھی تین سو بچتا ہے کبھی پانچ چھ سو بھی بچ جاتا ہے حالات مشکل ہیں مشکل حالات ہیں یہ بارہ تیرہ سال ہوگا میں بیٹی ہے نا تین ایک بیٹا ہے میرا پانچ آدمی ہیں گھر میں سنو میں اکیلہ ہکمانے والا اور کوئی نہیں ہکمانے والا یہ بارہ تیرہ سال سے میں کراہ کی ریڈی چلا رہا ہوں ججو ذمہ دار کون ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت وقت کو یار اکمس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا اکانونی طریقہ بنائیں کہ ہر بندے کا اپنا یہاں ریٹ ہے نہ دکندار کا ریٹ ہے آپ دیکھیں ان کو یعنی پانچ پانچ سال کے چاول شٹاک کی ہوتے اور ہمیں کہہ دیتے ہیں دس اربعہ توڑا دیتے ہیں چاولو کا لگے پانچ چھ آزار پے کے ایک توڑا ہے چاولو کا لیڑی والوں کو مزدور کو دس اربعہ دیتے ہیں یعنی مزدور کو تو مزدوری دیتے ہی نہیں ہے اگر سو بنتا ہوگا ہو تو پچاس دیتے ہیں پائی سو بنتا ہوگا تو تین سو دیتے ہیں ایسا ایک کانونی طریقہ بنائیں کہ سب کے لیے برابر ہو مالدار بھی خوش ہو گریب بھی خوش ہو یہاں تو کوئی آئی نہیں ہے کانون پاکستان میں ایسے بس وہ چلے جس طرح یعنی دریب کا گزارہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوگیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی طریقہ کا بناو کہ گریب بھی خوش رہے امیر بھی خوش ہو جائے ناظرین آپ نے یہ ضرور سنو آوگا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ قرائے کی ہے بس ہو گئی قرائے کی ہے کوئی ٹریلہ ہے وہ قرائے کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ بزرگ ہیں ہمارے یہ انہوں نے یہاں پہ یہ ریڑی رکھی بھی ہے اور یہ ریڑی قرائے کی ہے جس کا یہ ستر روپے قرائے دیتے ہیں پشلے تیرہ سال سے تو مطلب الفاظ اس لیے نہیں رہتے کیونکہ یہ لمحہ فکریہ ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں اگر دیکھا جائے کسی اور ملک سے جو لوگ جو ممالک جو ہیں وہ ڈیبلپڈ ہیں جو ترقی آفتہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ ممالک جو ہیں اگر ان کے ساتھ ہمارا موازنہ کیا جائے تو ہم کہاں پہ ہیں ہمارے پاس ایسے بزرگ ہیں ایسے مزدور ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک ایکانومی معیشت کو چلانے کی بھی ذمہ دار ہے اس لیے کیونکہ ایک میڈل کلاس آدمی ہی ٹیکس دیتا ہے ایک وہ وہی سفید پوش ٹیکس دیتا ہے جو نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے نہ کسی سے بھیک مانگ سکتا ہے اور وہ ایک ریڑی قرائے پہ لے کر چلانے پہ مجبور ہے اس کا ستر روپیا قرائے بھی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے گزارہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن پھر اگر ایک جانب دیکھا جائے تو حکومت وقت ہے حکومتی اہلکار ہیں وی ایٹس میں پھر رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں پروٹوکولز ان کے اپنے ہیں یہاں تک کہ ہماری جو پولیس ہے وہ بھی ساری انہی کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہمارے ادارے انہی کے ساتھ ہیں افسر شاہی انہی کے ساتھ ہے تو یہ سب مل کے اس غریب کی اس صفیت پوش ٹپکے کا گزارہ جینا مشکل کر رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے خدارہ سوچیں جی ان لوگوں کے بارے میں سوچیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ان کو سن کے حیرت ہوگی کہ کوئی ریڈی بھی قرائے پہ لے کر جا سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ریڈی قرائے پہ ملتی بھی ہے نہیں ملتی ہے ریڈی ہوتی بھی کیا ہے اس میں سمان بھی آتا ہے کہ نہیں آتا تو یہ دیکھیں ان کے حالات دیکھیں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا مزید آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ ساکتا ہے مگای جی آتا ہے ہی بھے جی اور مگای گی ہو نہیں ٹھیک ہے تو چاجو گزارہ کیسے گھا رہے ہیں گزارہ جی کھائے پہ بے بھاتے کار سے پھر delegate کار کھا رہے کار کھا رہے کھا رہے کار کھا رہے کٹی کھا رہے کھا رہے کھا رہے کھی اٹھا مریا کھا رہے کھا رہے کچھ متیا ساکتا ہے تو کتنے لوگ ہیں گھر میں کتنے لوگ ہیں مرے بچے بچے جی مرے نی زیر ہے جانبی تیم بچے ہیں اور کمانے والے کتنے ہیں کماؤنا لے گا آپ کماتے ہیں آپ کھراب ہے ایک بھی کہیں کاریتے ہیں کاریتے ہیں کاشور سے آئیے کاریتے کی ہیں کچھتے ہیں کہ کوئی بوریاں بڑیاں لائے کچھ تو جا روز دیں گا کچھ پورے ہو گئے گا سکتے ہیں تو جانب پوری ہو گئے گا گیا 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 جانب چاہیتے ہیں وہ مطمئنوں یہ کہنے کہنے جانے جیب اللہ کرے دے ننو اللہ نیکی دے سارا راول کرنے سستہ کرنے سب کو سستہ کریں تاکہ ایک آم آدمی کو ریلیف ملے ٹھیک ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں مسکرارے تھے آپ میں نے کہا چلیں آپ سے بات کریں ٹھیک ہے سر میں گئی ہے مسکرارے کا دور تو ہے نہیں ہے لیکن یہ بتائیں کہ گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ کی در ہوتا ہے یہ جو لوگ میں تو یہ پلیتاری کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں تو کتنی ایک مزدوری لے لیتے ہیں دنگی یہی پانچ چیستو ہزار بن جاتا ہے پانچ چیستو ہزار بن جاتا ہے اور گھر میں کتنے لوگ ہیں کھانے والے ہیں سات آٹھ ہیں 7 آٹھ ہیں اکیلے کمانے والے ہیں اور بھی کھم رہتے ہیں اکیلہ اکیلے کماتے ہیں سر مجھے کتنی سی بات بتائیں کہ جز دن مزدوری نہیں ہوتی یعوаешь کمانا سکیں اس دن کیا کرتے ہیں اور دن میں دھوپ لگاتے ہیں اور کیا کرنا ہے ہم نے تو گھر والے جو ہیں جو آپ سے کوئی امید لگا کے ان کو بولتے بھائی آپ ہی دھوپ لگا کیا گینا جائیں گے جو حکومت مفت ہے جس نے آپ کو چھوڑا وایا یہاں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت اسطیفہ دے نہیں کار سکتے ہیں بس ٹھیک ہے کہ چھوڑ دے پیچھے کون رہ جاتا ہے پیچھے کوئی ہے پیچھے آج ہے کوئی نہ کوئی تو آئی جاتا ہے کettsوں کو یا جائے تو وہ بہتر کرے طریقہ اب آئی کا آجائے تو وہ اچھا رہے گا اس فلان کی بس میں ہی نہیں ہے اس فلان چھوڑ دن کے بس میں ہی نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے کوچھ ٹھیک یہ جب تک نہیں کر سکتے جب تک اس ملک میں یہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کریں گے جب ان کے شریعہ کی اوپر عمل نہیں کریں گے ہمارے عادلتوں میں بہت دین سے دوری جو ہے یہ مہین فیکٹر ہے نہیں نہیں ہماری جو ہی Onu سب عادلتوں میں اسل وجہ یہی ہے نا عمال کسی کے بھی نہیں ٹھیک ہے ہناب طول میں ہم فرق کرتے ہیں زخیرہ اندوزی ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمال ہم آگے نہیں بھیج رہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے نا ہم ہر چیز اٹھا گی اگر دے دے ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے عمال حکم عمال حکم آپ کے عمال آپ کے اوپر حکمران ہیں ایسا ہی ہے جی تو اگر حکمران ایسے ہیں جو ہمارے کنٹرول نہیں ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا چاہیے یہ بات ہے لیکن دیکھیں ہمیں یہاں پہ بھائی گھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے پرانے ریڈ پہ چگریٹ کی ڈبی مل رہی تھی ٹھیک ہے اس کی اوپر پرانا ریڈ لکھا ہوا تھا لیکن وہ جو بندہ تھا اس کو میں نے کہا بھی کہ یہ پرانے ریڈ پہ آیا اس نے میرے سے نیاہ رہی کی اس طرح کے ایکسیلیٹر حکمرانوں نے دی نوے ہزار کا تو جب میں نے نوے ہزار کا لائے تو جیسے جتنے ورکر تھے سب کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ اختیار کے ساتھ استعمال کیا کر بہت زیادہ مہنگا لائے ہوں نوے ہزار کی بوری لے کے آیا ہوں اس مرتبہ تقریبا پچھلے بیس تاریخ میں نے لائے وہی بوری جو میں تریس سٹھ ہزار کا لائے تھا قسم سے میں نے لائے ایک لاکھ بائیس ہزار کا اب ہمارے ہوتلوں کے جو ریٹ ہے چالیس روپے کا پہلے بھی کب دیتے تھے اب بھی دے رہے جس وقت تریس سٹھ ہزار کی بوری لاتے تھے اس وقت بھی یہی ریٹ چل رہا تھا اب ہی جب ہم لے کے آرہے ہیں تقریبا ایک لاکھ بائیس ہزار کا پھر بھی چالیس کا کب دے رہے ہیں آپ کی بھی مجبوری ہے مجبوری ہے ٹھیک ہے کیونیا آج کا ریٹ تھا سات سو روپے کا پانچ کے جی کل کتا تھا سات سو روپے آج پانسو گئے نہیں سات سو دے آج نو سو روپے آج نو سو دو سو مہنگا ہوگئے میں نے دو سو سستہ کر کے لیا یہ کبھی ایک دن سستہ کرتے دوسرے دن مہنگا کر دیتے جو غریب آدمی ہے اس کے لئے سات سو روپے دینا بھی مشکل ہے مشکل ٹھیک ہے آج کل کے دور میں کون سات سو روپے دے سکتا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا کہ آج کل کے دور میں سات سو روپے کون دے گا چھے سو کی اگر آپ کو پڑی گئے سات سو کی آپ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگلا جو بندہ ہے وہ جو خریدنے والا ہے جس کی اب یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو مزدور بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تین سو روپے دیاری ہے اور وہ بچارے وہ کیسے خریدیں گے کیسے پینیں گے اور آپ پہ بھی ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں ہمارا ہمارا تیرہ بچے ہیں تیرہ بچے ہیں اور کمانے والے کتنے ہیں کمانے والا بس اللہ ہے وہ ہم نے صرف آپ ہیں گزارہ کیسے ہو رہا ہے گزارہ ہمارا بس اپنا زمین ہوگا گزارہ ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت وقت کو ستانے سال میں تو ہمارا دو مہنے گر میں اور سارے دن ہیدھر تھا سارے مہنے ہیدھر تھا ٹھیک ہو گیا کیا حکومت وقت کو کیا کہنا چاہیں گے بس ار چیز ہوتے انسان آمالوں میں آتا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے چاہچو کیسے ہیں جی ٹھیک ہے خیریت سے ہیں شکر چاہچو مہنگائی کا دور ہے کیا کرتے ہیں گزارہ ہوتا ہے گزارہ ہی ہے کہ مشکل کوئی کرزہ ہوتا ہے کوئی کس طرح ہے کوئی کس طرح ہے مشکل گزارہ چل رہا ہے تو کتنے لوگ ہیں گھر میں گھر میں ایک میر دو ہم دو ہے ایک بیٹا ہے باقی اس کے تین بیٹی بچے ہیں تو جو بیٹا ہے وہ کمار ہے کچھ وہ کہیں پریوییٹ کم کرتا ہے لیکن وہ چار یا پانچ سو رپیر ہو دا ہے اس کا تو چار پانچ سو میل ہو جاتا ہوں پس بات خطا ٹھیک ہو گیا چار پانچ سو آپ لے جاتے ہیں چار پانچ سو مہر لے جاتے ہیں بچے ہیں اور آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں جی جی گھر آپ کا اپنا کرائیگا ہے کرائیگا ہے گھر ہے تو گزارہ ہو جاتا ہے چاہچو نہیں ہوتا ہے بس مشکل ہے بس کرزہ بغیر ہے بس کبھی کس نے کرزہ پکلیا کبھی کس نے دوسرے کو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ ریڈی میں کیا جاتے ہیں نہیں میں وہ بیٹھے اس لیے تھا تھوڑے آرام کر رہا تھا پیر دائے جانا ہے اس کی انتظار میں ٹھیک ہے تو مزدوری مل جاتی ہے بس گزارہ چل جاتا ہے شکر الخمدی لگا اس گزارہ چل جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے مران کو جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو کشنے کہتے ہیں کسی کو نہیں کہتے ہیں نہیں جی وہ ان کی اپنی مرضی ہے وہ اپنے جو کرنے آپ نے اپنے عمال کے خود ذمہ دار ہے بس خود ذمہ دار ہے یہ بھی اپنا دونوں جو بھی آئے گا وہ اپنے لیے آئے گا ہمارے گریب کے لیے آئے گا کسا چوچا مجھے میں نے وہ بٹو صاحب گئے سن چھتر میں مجھے اچھی طرح یاد ہے چکار لن بغلے کے مقام پر رشن پر کھڑیتے ہیں تو اس وقت پولیس کی لاتھی مجھے ابھی تک ہی آدھے آپ کو لگی تھی تک پندر سولہ سال عمر دی میری مجھے تھی تھا یہ آدھے مجھے لاتھی اس وقت اوہ بات دن اوہ آئی تک کچھ سیدھا نہیں ہوا گیا بینے ان کے پیچھے بس بہت ختم ایک دن ہے الیکشن کا بس کیسے ہیں گزار شکر اسلام ہو رکھے ٹک ٹاک ہے یہ بتائیں گے جی گزارہ ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں بس جی میں گئی گا اتنا بڑا عالم ہے اس میں گزارہ کیا ہونا ہے بس یہی ہے کہ بہت زیادہ میند مجدوری کرنے کے بعد بھی پھر بھی کرزے میں پھر بھی ہم لوگ کرزے میں دکندر اسے کرز لو پھر ان کو ٹائم پی پیسے دو نہ ہو تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بھئی کوئی بھی اگر ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے جو محافظہ ہمیں ملے اس ملک کے لیے اور عوام کی بہتری دلے یہ مہنگائی ہے مہنگائی تو اتنا ہے کسی واس کا نہیں ہے غریب آدمی تو مر گیا ہوئے مجھا تو مہنگائی کیوں ہے کیا بجا ہے یہ حکومت کی حساب ہے ہم لوگوں کو کیا واس کی بات ہے ٹھیک ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کومت میں یہی حالہ ہے ہم لوگوں کو کیا واس کی بات ہے واس کی بات ہی نہیں ہے گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ بالکل نہیں ہے دیکھو ہمارا یہ خرچہ تکرون ساڑھا ہزار ہے کمائی میں آرہا چالیز ہزار ہے میں یہ بزہ ہزار کہاں سے لا دوں ٹھیک ہے تو گھر میں کتے کمانے والے آپ کے میں ایک ہی کمانے والا ہوں آپ ایک ہی کمانے والے اور کتے کے ایک بچہ اور ابھی کمارا ہے کیوں کہ اسکول چھوڑ کے کمانا چرو ہو گیا اگر میں اسکول چھوڑ دیا اسکول چھوڑ دیا کمائی کی وجہ سے کمائی کی وجہ سے خرچہ کا وجہ سے تو اس میں بندہ کیا کرے کسی کو اس کی بات ہے کھانا تو کھانا ہے پیڑ تو ہے نا وہ بہت زیادہ افس کی بات ہے دور کیا ہے ہم لوگوں نے یہ کر دیا یہ بات کر دیا آپ سروے کر رہے ہیں کہ اس کو بھی نہیں چوڑو یہ بھی جو کھڑا ہے اس کو بھی گراؤ اس کو مار دو یہ ریڈی بھی نہیں چلا سکے کہ مر جائے مر جائے ختم کرنے یہ تو حکمات کیا ہے کچھو کیسے خرید سے ٹھیک ہے ننگائی ہے بنگائی تو بہت ہے بہت ہے گزارہ ہو رہا ہے آپ گزارہ کی در ہوتا ہے بس دوریں مل جانے ہیں کچھ سو کمائے اور دو ہزار لگتا ہے دن میں دو ہزار لگتا ہے گھر میں دس افراد ہیں اور کمانے والے صفاب ہیں کمانے والے کوئی نہیں بس ہم میں ہیں اور کیا نہیں اچھا اور کوئی بھی نہیں ہے تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت وقت کو؟ ہم چاہیے کہ پچاس دار روپے مہین ہے دے 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 دیں اچھا کچھ دو نا کچھ ریلیو دو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک اور مزہر بھی موجود تھے اور یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے میں ہے انہوں نے ایک بات کی اور مجھے بڑا بات سن کے افسوس ہوا ہم نے بہت ساری یہاں پر باتیں کی ان میں سے ایک جو بات انہوں نے کی وہ یہ بات تھی کہ میرا جو ایک بیٹا ہے وہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اور اب وہ مزدوری کر رہے کیونکہ گھر میں خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو وہ پیسے کمانے کے لیے اب اگر اس بات کو دیکھا جائے اس چیز کو سوچا جائے اور حکومت وقت اس پر غور کرے تو کدھر آکے ہم لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو مشکل سے جو ہمارے مزدور طبقہ ہے جو محنت کش طبقہ ہے جو مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو مشکل سے ان کی فیز دے رہے ہیں جو مشکل سے اپنی بچیوں کو شاید پڑھا رہے ہیں اب وہ اپنے بچوں کو سکولوں سے باہر نکال رہے ہیں اپنے بیٹوں کو سکولوں سے باہر نکال رہے ہیں کیونکہ اب ان کی مزدوری سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اتنا نازک صورتحال ہے ہم تو انپڑھ لوگ ہیں غریب لوگ ہیں لیکن شکریہ دا گا سیاست سے ہلکے میں بطر عمران خان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سمجھایا اور اتنا نازک صورتحال ہے ملکہ اوپر سے یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچے کہ غریب کیا کمادے کمیٹی والے کو چھوڑتے ہمارے اوپر ریڈیاں پکڑ کے لے جاتے سعودہ ہمارا رون دیتے پاو تلے رون دیتے اوپر سے گالیاں بھی دے دیتے کہ بھئی کیا نام ہے ہم بولتے ہم کیا کریں اسی دن میں گیا تھا ڈی سی کے دفتر پر میرے ریڈی پکڑا گیا میں محظور بندہ ہوں تیس سا روپے میرے سے تین ریڈی پکڑی گئی چھوٹے ریڈی تیس سا روپے میں سے چکی دار اور ڈی سی ارفان میمن نام تھا پہ نے کیا جائے میں نے بولے سر میں غریب بندہ ہوں عزت کے ساتھ اس کا بولے تم غریب جاؤ باڑ میں یہی ان کا صورتحال ہے کیا موہ پہ گیا موہ پہ میرے کیا نام ہے ایرفان میمن نام تھا پہ نے اس کا کیانت کیا کہ تم غریب جاؤ باڑ میں ناظرین یہ ایسے حکومت سے لوگ کیا ہو رہے کہ مطلب یہ تو ہمارے کوئی صاحب نہیں جائے جب وزیری داخلہ بدماش ہو تو ان کے تو باقی لوگ بھی بدماش ہوں گے نا نہیں اب یہ ناظرین یہ چیز دیکھیں یہ سوچیں کہ یہ گئے اپنی ریڈی کا سوال لے کے ڈی سی صاحب کے پاس اور ڈی سی صاحب یہ کہہ رہے ہیں افسر شاہی ہے نجی جس کی ہم بات کرتے آئے ہیں جب تک یہ افسر شاہی نہیں ختم ہوگی اس ملک سے ڈی سی صاحب یہاں پہ کہتے ہیں ایرفان صاحب ہے ایرفان میمن ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ یہاں غریب جاؤ بھاڑ میں تو ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں سے غریب ختم ہو جائے اور ایک بڑے پیارے بھائی ادھر اب سردہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے جذبات ان سے پھوٹ کے نکلے میں بار بار میں وہ بات کر رہا ہوں میں وہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار زکاة بھی وہی بندہ دیتا ہے ٹھیک ہے زکاة بھی اسی پہ فرض ہے وہی دیتا ہے زکاة جو استطاعت رکھتا ہے جس کی استطاعت ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے دے گا تو جو ٹیک صاحب لے رہے ہیں ان غریبات سے مساکین سے یہاں پہ جو مزدوریاں کر رہے ہیں کس بات کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو چاہیے ریلیف دیں گھروں میں دس دس بیس بیس بچے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک کمانے والا ہے تو کیسے گزارہ کریں گے ایک دوسرے کی جیب کٹیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کرائم ریٹ بڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی حلق سے ہی نکالیں گے نا اور کیسے نکالیں گے ٹھیک ہے تو اجازت دیجئے جی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے